دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل موبائل فون رپیرنگ کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے موبائل فون رپیرنگ کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں موبائل فون کی کام کرنے کے طریقہ کار کے مطلق ہمارے تمام بنیادی کنسپٹ کلیر ہوں گے جن پر آگے چل کے فالٹ ٹریسنگ اور موبائل فون رپیرنگ کی امارت کھڑی ہوگی اگر اس ویڈیو کی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی تو آگے چل کے رپیرنگ آسان ہو جائے گی کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کے کام کرنے کے طریقہ کار کو نہیں سمجھیں گے تب تک تو رپیرنگ ممکن ہی نہیں ہے اس ویڈیو کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں ہم سمجھیں گے کہ ایک موبائل فون کے اندر کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کی کیا جگہ اور کردار ہوتا ہے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم موبائل فون کے اندر آئی سیز اور ان کے کنیکشنز کو سمجھیں گے اور ویڈیو کے تیسرے حصے میں ہم سمجھیں گے کہ ایک موبائل فون کا بوٹ کس طرح سے کام کرتا ہے اور یوں ویڈیو کے اختصام پر آپ کو تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام موبائل فون کا بنیادی دھانچہ اور اندرونی بناوٹ ایک ہی ہے تمام کمپنیاں ایک ہی طریقہ کار کے مطابق موبائل فون بنا رہی ہیں اور ان میں معمولی تبدیلی کے علاوہ سب کچھ ایک جیسا ہے اس لئے اگر آپ ایک موبائل فون کو ہی رپیئر کرنا سیگ گئے تو سمجھیں آپ سب کو ہی سیگ گئے کیونکہ یہاں انتہائی کم فرق ہے اور چیزیں سیم سیم ہی کام کرتی ہیں اندرونی بناوٹ اور پرزاجات کی ترتیب سب کمپنیوں کی ایک ہی ہے کیونکہ موجودہ ٹکنالوجی جو دنیا کے پاس ہے وہی تو سب کمپنیز استعمال کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اس سے رپیرنگ نہایت آسان ہو جاتی ہے دوستو سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ موبائل فون کے اندر پرزاجات کی ترتیب اور جگہ کیا ہوتی ہے ایک موبائل فون کو جوڑنے کا آغاز اس کے فریم سے ہوتا ہے یہ پلاسٹک اور الائے کا بنا ہوا ایک فریم ہوتا ہے جس کے اندر تمام کمپنیٹس کو جڑا جاتا ہے سب سے پہلے فریم کے فرانٹ والے حصے پر لسی ڈی سکرین جسے کمبو یا یونٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے اس کی فلیکس جو پیچھے پی سی بی کے اوپر ہی آتی ہے اس کے بعد فریم کے اندر کچھ پرزاجات مثلا ائر سپیکر، لاؤڈ سپیکر، وائبریٹر، موٹر وغیرہ کو رکھا جاتا ہے اور موبائل فون کے اوپر والے حصے میں مین پی سی بی ہوتا ہے جسے مادر بورڈ یا بورڈ بھی کہا جاتا ہے موبائل فون کے ہر کمپننٹ کے کنیکشن اسی بورڈ کے اندر آتے ہیں مثلا ڈسپل سکرین، سیلفی کیمرہ، ریئر کیمرہ، وغیرہ وغیرہ چونکہ دوستو عالمی قوانین کے مطابق موبائل فون کے انٹینہ کو انسانی دماغ سے دور رکھنے کا کہا جاتا ہے اس لئے تمام کمپنیز، نیٹورک، اومنیکشن والے انٹینہ کو موبائل فون کے نیچے والے حصے میں رکھتی ہیں اس کے لئے ایک باریک کویکزل کیبل مین پی سی بی سے سب پی سی بی پر لائی جاتی ہے اس کے علاوہ سپیکر، چارجنگ پین، مائک، ہینڈ فری جیک کو بھی موبائل فون کے نیچے والے حصے میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہی ان کی مناسب جگہ ہے مثلاً اگر مائک اوپر والے پی سی بی میں لگا دیا جائے تو صحیح آواز نہیں جائے گی اس لئے ایک چھوٹا سا سب پی سی موبائل فون کے نیچے والے حصے میں بھی لگا دیا جاتا ہے اوپر والے مین پی سی بی اور سب پی سی بی کو ایک فلیکس ریبن کیبل سے جوڑ دیا جاتا ہے ان سب کو پلاسٹک کی کورنگ میں ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ یہ محفوظ رہیں چونکہ ان دونوں پی سی بی کے درمیان کافی جگہ موجود ہوتی ہے تو یہ بیٹری لگانے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے بیٹری کے کنیکشن بھی مین پی سی بی کے اندر گئے ہوتے ہیں یوں ان سب کو بھی ایک پلاسٹک کی کورنگ سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر موبائل فون کا بیک کور لگا دیا جاتا ہے دوستو آئیے ویڈیو کے دوسرے اسے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم سمجھیں گے کہ ایک موبائل فون پی سی بی یا مدربورڈ کے اندر کون سے کمپننٹ ہوتے ہیں ان کی کیا پہچان ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک موبائل فون پہلے بوٹ اور اس کے بعد اپنے تمام ٹاسک مکمل کرتا ہے اور پی سی بی پر موجود کمپننٹس کے کنیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں دوستو بظاہر دیکھنے پر موبائل فون کا پی سی بی بے حد کمپلیکس نظر آتا ہے اور اس میں کمپننٹس کا جھرمت نظر آتا ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے یہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے بلکہ یہ کافی لوجیکل سادہ اور آسان اصولوں پہ بنایا گیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک موبائل فون چاہے کوئی بھی ہو اس میں تمام کمپننٹس اور ان کی ترتیب وہی ہوتی ہے جو کہ ایک کمپیوٹر یا لیپ ڈاپ کی ہوتی ہے صرف سائز اور شکل میں فرق ہے جیسے ایک کمپیوٹر میں پروسیسر ریم میمری ٹاچ پیڈ سکرین پاور سپلائی وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں بلکل یہی چیزیں ایک موبائل فون کے اندر ہوتی ہیں دوستو دار حقیقت اگر ہم بلکل بنیاد کو پکڑیں تو آپ کسی بھی ڈیجیٹل ڈوائس کو لیں ایک عام ڈیجیٹل گھڑی سے لے کر سپر کمپیوٹر تک سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں سب کے اندر وہی بنیادی چیزیں پروسیسر میمری ریم ہوتے ہیں آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موبائل فون کا پی سی بی کس طرح سے کام کرتا ہے دوستو ایک موبائل فون کے اندر عام طور پر دو پی سی بی لگے ہوتے ہیں ایک مین پی سی بی اور ایک سب پی سی بی جو کہ داراصل اوپر والے بورڈ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اسے موبائل فون کے نیچے والے حصے میں ریبن فلیکس کیبل سے جوڑ دیا جاتا ہے آئیے سمجھنے کے لیے ان دونوں پی سی بی کو ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں دوستو ایک موبائل فون کے اندر سب سے اہم حصہ اس کا مدر بورڈ ہوتا ہے جسے پی سی بی بھی کہا جاتا ہے داراصل یہی اصل موبائل فون ہوتا ہے اسی کے اندر موبائل فون کا سافٹ ویر اور آپ کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے مثلا مدر بورڈ کے علاوہ موبائل فون کا کوئی بھی کمپوننٹ تبدیل کر دیا جائے تو اس سے موبائل فون کے اندر موجود تمام ڈیٹا محفوظ رہے گا آئیے اب پی سی بی پر موجود آئی سیز ان کی ترتیب اور کام کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں پی سی بی پر سب سے اہم کمپوننٹ اس کا سی پی او یا سینٹرل پرسیسنگ یونٹ ہوتا ہے یہ کسی کالج کے پرنسپل کی طرح تمام حصوں سے رابطہ رکھتا ہے انہیں آرڈرز دیتا ہے ان سے ڈیٹا وصول کرتا ہے اور مختلف حصوں کے درمیان باہمی رابطے کا کام بھی سر انجام دیتا ہے اور یہ سب کچھ یہ ایسے ہی نہیں بلکہ سوفر ایئر پر لکھی ہدایات کے این این مطابق کرتا ہے اور اس سے نکتہ بھر کم زیادہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا سی پی او نے کس طرح سے کام کرنا ہے یہ سب ہدایات موبائل فون کی ای ای ایم ایم سی پر لکھی ہوتی ہیں جسے سوفٹ ویر کہتے ہیں دوستو موبائل فون رپیرنگ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک ہوتی ہے ہارڈ ویر رپیرنگ اور دوسری ہے سوفٹ ویر رپیرنگ اگر آپ موبائل فون کو کھول کر فیزیکلی اس میں فالٹ ڈھونڈ کر نکالتی ہو اس کے خراب کمپننٹس کو تبدیل یا مرمت کرتے ہو تو یہ ہارڈ ویر رپیرنگ ہے اس کے برعکس اگر آپ موبائل فون کو کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر یا ویسے ہی اس کا سوفٹ ویر کرتے ہیں اس کا پاسورڈ ری سیٹ کرتے ہیں اس میں سے ڈیٹا کو ریکور کرتے ہیں تو یہ سوفٹ ویر ہے آئیے اپنے ٹوپک کی طرف یہ موبائل فون کی ای ایم ایم سی ہے جسے یو ایف ایس فلیش میموری یا ایس ایس ڈی بھی کہا جاتا ہے موبائل فون کا آپریٹنگ سسٹم اور آپ کی تمام تصاویر آڈیوز کنٹیکٹس میسجز اور تمام ڈیٹا اسی کے اندر محفوظ ہوتا ہے اس کو جی بیز کے اندر ماپا جاتا ہے جیسے کہ سکسٹی فور جی بھی ون ٹونٹی ایڈ جی بھی ٹو ففٹی سکس جی بھی وغیرہ وغیرہ دوستہ فلیش میموری اگرچہ بہت تیز ڈیٹا فراہم کرتی ہے لیکن پھر بھی یہ سپیڈ ایک موبائل فون کو نورملی اپریٹ کرنے کے لیے بہت ہی کام ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز اور سائنس دانوں نے ریم یعنی رینڈم ایکسس میموری بنائی ہے جس پر فلیش میموری کے مقابلے میں سینکڑوں گناہ تیزی سے ڈیٹا کو لکھا اور پڑا جا سکتا ہے جب ہم موبائل فون پر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں یا کچھ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی تصویر یا ویڈیو کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پروسیسنگ داراصل ریم پر ہو رہی ہوتی ہے جسے ہم بعد میں کام مکمل ہونے پر فلیش میموری میں محفوظ کر لیتے ہیں اگر اس دوران پاور فیل ہو جائے تو ریم پر موجود تمام ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے ریم اگرچہ بہت تیز ہے لیکن اس پر ڈیٹا تب تک محفوظ رہتا ہے جب تک پاور جوڑی رہے چون ہی پاور لائن کٹے گی اس پر موجود تمام ڈیٹا ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا اس کے برعکس فلیش یا ای 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 ایم ایم سی پر ڈیٹا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتا ہے ریم کو جی بیز کے اندر ماپا جاتا ہے عام طور پر جتنی زیادہ ریم اور میموری ہوتی ہے اتنا ہی اس ڈیوائیس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس کے ارابع اگر آپ موبائل فون کی سٹوریج موبائل فون کے اندر ایک میموری کارڈ ڈالنے کی آپشن بھی دی جاتی ہے اس مقصد کے لیے موبائل فون کے پی سی بی پر میموری کارڈ کنیکٹر دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنا میموری کارڈ ڈال سکتی ہیں اس کے بعد پی سی بی پر سیم کارڈ ہولڈر ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنا سیم کارڈ معجول لگا سکتے ہیں دوستو کسی بھی سسٹم میں معجول اس ڈیوائیس کو کہا جاتا ہے جسے کسی سسٹم کے ساتھ آسانی سے لگایا یا ہٹایا جا سکتا ہے ماجور از خود کام نہیں کرتا جب تک اسے کسی سسٹم کے ساتھ نہ لگایا جائے اس کے علاوہ بلو ٹوٹھ اور وائی فائے کے لیے بھی ایک آئی سی لگا ہوتا ہے جائرسکوپ آپ کے موبائل فون کی پوزیشن کے مطلق معلومات فراہم کرتا ہے جی پی ایس آئی سی آپ کے موبائل فون کی لوکیشن کے مطلق معلومات فراہم کرتا ہے نیٹورک کمیشن کے لیے موبائل فون پی سی بی پر نیٹورک آئی سی لگا ہوتا ہے جو کہ سیلولر نیٹورک ٹاور سے رابطہ کرتا ہے موبائل فون پر ٹو جی، ٹری جی، فور جی اور فائیو جی کوریج لاتا ہے سگنل آنے کی صورت میں ہی موبائل فون پر کارلنگ، میسجنگ اور موبائل انٹرنیٹ ممکن ہو پاتا ہے کوڈک آئی سی سپیکر کے لیے آواز کے سگنل بناتا ہے چارجنگ آئی سی موبائل فون کی بیٹری کو سیفلی چارج کرتا ہے اس کے علاوہ بھی موبائل فون میں مختلف سینسر ہوتے ہیں جیسے اپروکسیمیٹی سینسر سکرین کے سامنے کچھ آنے کے مطلق معلومات فراہم کرتا ہے فنگر پرنٹ سینسر آپ کے فنگر پرنٹ کو سینس کرتا ہے مگنیٹو میٹر، سمت یعنی مشرق، مغرب، شمار، جنوب کی سمت میں ہے یہ بتاتا ہے کچھ موبائل فون میں صحت سے منسلک سینسر بھی ہوتے ہیں جیسے پیڈو میٹر آپ کے سٹیپ کاؤنٹ کرتا ہے مطلب آپ دن بھر کتنا چلے ہیں اس کے علاوہ دوستو پی سی بی پر ائر سپیکر، کیمرہ ماجول، بیٹری کنیکٹر اور ایل سی ڈی کنیکٹر بھی لگے ہوتے ہیں اور سب پی سی بی پر سپیکر، یو ایس بی چارجنگ پورٹ، میمز مائک، ہینڈ فری جیک اور انٹرنل انٹینہ لگے ہوتے ہیں اب دوستو کنیکشنز کے مطلق معلومات حاصل کرتے ہیں ای 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 ایم سی سے بہت سی لائنز ڈیٹا کے لیے سی پی او سے جھوڑی ہوتی ہیں تاکہ تیزی سے ڈیٹا کو ریڈ اور رائٹ کیا جا سکے یوں ہی ریم سے بھی ڈیٹا کی بہت ساری لائنز سی پی او میں آتی ہیں ایس ڈی کارڈ کے کنیکشن بھی سی پی او میں سیم کارڈ ماجول کے کنیکشن بھی سی پی او میں وائی فائی اور بلو ٹوٹھ آئی سی کے کنیکشن بھی سی پی او میں جائیرو سکوپ اور جی پی ایس کے کنیکشن بھی سی پی او میں ہی آتے ہیں کیمرے کے کنیکشن بھی سی پی او میں آتے ہیں چارجنگ آئی سی، ڈسپلی سکرین، کوڈک آئی سی اور نیٹ ورک آئی سی کے کنیکشن بھی سی پی او میں ہی آتے ہیں اور یو ایس بی پورٹ کے ڈیٹا کے کنیکشن بھی سی پی یو میں ہی آتے ہیں الگرز ہر ڈیوائز کے کنیکشن اسی سی پی یو میں ہی آتے ہیں آئیے سپیکر کے کنیکشن کو سمجھتے ہیں دوستو آواز کے سگنل چونکہ کوڈک آئی سی بناتا ہے نا تو اس لیے سپیکر کی دونوں تاریں کوڈک آئی سی میں ہی جائیں گے چونکہ دوستو سپیکر کی تاروں سے زیادہ پاور گزرنی ہوتی ہے اس لیے سپیکر کی وائر ایک سے زیادہ پوائنٹس عام طور پر دو یا تین پوائنٹس کے تھرو گزاری جاتی ہیں تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو اور سپیکر کی ان دونوں تاروں پر سپیکر اور کوڈک آئی سی کی حفاظت کے لیے دو ریزسٹرز بھی لگے ہوتے ہیں تاکہ سپیکر یا کوڈک آئی سی نہ جائے یوں مین پی سی بی پر نیٹ ورک آئی سی ہوتا ہے اور انٹینہ سا پی سی بی پر ہوتا ہے تو مین پی سی بی سے سب پی سی بی پر کویکزل کیبل کے ذریعے کنیکشن آتا ہے اور اس پر بھی ایک ریزسٹر اور کپیسٹر لگا ہوتا ہے لیکن دوستو اتنی سارے ماجول اور آئی سیز کو چلنے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق پاور چاہیے کسی کو 1.8 چاہیے کسی کو 2.8 چاہیے کسی کو 3.7 چاہیے غرض ہر آئی سی کو ہر ماجول کو اپنی ضرورت کے مطابق پاور چاہیے نہ اس سے کام پاور اور نہ اس سے زیادہ پاور تو اس کے لیے موبائل فون کے اندر ایک پاور آئی سی لگا ہوتا ہے جو کہ بیٹری پاور سے مختلف ولٹجز جنریٹ کرتا ہے اور تمام کمپونٹس کو ان کی ضرورت کے مطابق پاور پہنچاتا ہے اسے پی ایم آئی سی یا پاور آئی سی کہتے ہیں پی ایم آئی سی بیٹری سے پاور لیتا ہے دوستو بیٹری سے پاور لینے کے لیے تو دو تارے پوزٹیو اور نیگٹیو چاہیے ہوتی ہیں یہاں دو مزید تارے نکلتی ہیں یہ کس لیے ہیں دوستو بیٹری کے اوپر ایک بی ایم ایس یعنی بیٹری منجمنٹ سرکٹ لگا ہوتا ہے یہ دو تارے اس پی سی بی میں سے آتی ہیں جو کہ پاور آئی سی کو بیٹری کی آئیڈنٹیٹی کے یعنی بیٹری کی کمپنی اور سیریل نمبر کی ہے اور دوسرا بیٹری کے ٹمپریچر کے مطلق معلومات فراہم کرتا ہے اگر ان دو تاروں کے ایک ریکشن مس ہو جائے یعنی پاور آئی سی کو ان کی نہ سمجھ آئے تو ممبائل فن آن ہی نہیں ہوتا دوستو ویلٹیج کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے بھک یا بوسٹ سرکٹ استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر کوائلز یا انڈکٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ ایک پاور بینک کا سرکٹ دیکھے تو اس میں بوسٹ کوائل لگی ہوتی ہے کیونکہ پاور بینک بھی 3.7 سے 5 ویلٹ بناتا ہے اس لیے پاور آئی سی کے پاس آپ کو کسرت سے کوائلز ملتی ہیں جبکہ اور کسی بھی جگہ آپ کو اتنی کوائلز نہیں ملتی اور یہاں آپ کو ایک اسی لیٹر بھی ملے گا جو کہ کلاک فریکنسی پیدا کرتا ہے پی ایم آئی سی انڈکٹرز کی مدد سے بہت ساری پاورز جنریٹ کرتا ہے پی ایم آئی سی سے بہت ساری پاور لائنز سی پی ایو میں جاتی ہیں اس کے علاوہ میمری چپ کیمرہ ماجول جی پی ایس آئی سی جائرو سکوپ آئی سی وائ فائی اور بلوٹوث آئی سی اور سیم کارڈ ماجول کو بھی پاور مہیا کی جاتی ہے دوستو موبائل فون کی ایل سی ڈی سکرین اور ٹچ کو بھی چلنے کے لیے پاور چاہیے نا تو اس کے لیے پی ایم آئی سی ڈسپلی سکرین اور ٹچ کے لیے بھی وولٹیج کنیکٹر کے تھرو دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی سب ہی آئی سیز جیسا کہ کوڈک آئی سی نیٹورک آئی سی ریم میمری کارڈ گو بھی پاور مہیا کی جاتی ہے دوستو سب پی سی بی پر موجود دیوائیس ہے اس میں بھی ایک پوری چپ لگی ہوتی ہے اس کو بھی چلنے کے لیے پاور چاہیے تو اس کو بھی وولٹیج پراہم کی جاتی ہے دوستو یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کرانٹ کو فلو کرنے کے لیے تو دو تاریں چاہیے اور یہاں تمام آئی سیز کے اندر ایک تار گئی ہے تو دوستو یاد رکھیں تمام آئی سیز اور ماجولز کی دوسری تار ہمیشہ گراؤنڈ ہوتی ہے جو کہ بیٹری کے نیگٹیو پائنٹ سے جوڑی ہوتی ہے دوستو تمام آئی سیز کے اندر وولٹیج کو جانے سے پہلے فیلٹر بھی کیا جاتا ہے اس لیے تمام آئی سیز کے پاس ایک کپیسٹر بھی لگا ہوتا ہے یاد رکھیں کپیسٹر کی بھی ایک پین گراؤنڈ ہوتی ہے دوستو جیسا اگر آپ ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں دیکھے ہوں تو اس میں پاور سپلائی کی تاریں سب ڈیوائیسز میں گئی ہوتی ہیں مثلا ہارڈ ڈیسک سی ڈی پلئیر مادر بورڈ میں تو بہت ساری تاریں گئی ہوتی ہیں بلکل ایسے ہی سی پیو کی طرف کئی سپلائیز گئی ہوتی ہیں دراصل پی ایم آئی سی کمپیوٹر کی پاور سپلائی کی طرح کام کرتا ہے آئیے اب ممبائل فون کی چارجنگ کو سمجھتے ہیں دوستو یو ایس بی چارجنگ جیک میں چار تاریں ہوتی ہیں دو تو ڈیٹا کے لیے سی دی سی پیو کی طرف چلی گئی اور نیگٹیب کو آتے ہی گرونڈ کر دیا جاتا ہے باقی پاسٹے وائر سی دی چارجنگ آئی سی میں جاتی ہے دوستو اکثر آپ کو پی سی بی پر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نظر آتے ہیں جنہیں ٹی پی یعنی ٹیسٹ پوائنٹ کہتے ہیں ایسے ہی پی سی بی پر یہاں ایک ٹی پی ہے آپ کو اس میں فائی وولٹ ملیں گے ایمپیئر اور وولٹیج صحیح ہونے پر بیٹری چارجنگ شروع کر دی جاتی ہے دوستو بیٹری کنیکٹر کے پاس بھی آپ کو ایک ٹی پی ملے گی جس پر آپ بیٹری وولٹیج چیک کر سکتے ہیں یہاں آپ کو 3.5 سے لے کر 4.2 وولٹ تک ملنے چاہیے دوستو موبائل فون کو سٹارٹ کرنے کے لیے پی ایم آئی سی کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے پی ایم آئی سی سے پاور بٹن کا کنیکشن نکلتا ہے جس کی ٹی پی باہر دی ہوتی ہے جس پر پی ڈبلیو آر لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو آئی سیز کے اوپر ایک سفید مارک لگا ہوا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ آئی سی ان نشانوں کے بالکل درمیان میں لگے گا دوستو موبائل فون پی سی بی پر مختلف سیکشنز ہوتے ہیں ان کو شیلڈ لگا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے تاکہ اندرونی کمپونٹس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے اگر آپ آئی سیز کو ہٹائیں تو نیچے آپ کو پی سی بی بی جے پوائنٹس ملیں گے یعنی بال گریڈ ارے آئیے ویڈیو کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اس حصے میں ہامو موبائل فون کا بوٹ سسٹم سمجھیں گے سب سے پہلے بیٹری پاور پی ایم آئی سی میں جاتی ہے جو ہی ہم موبائل فون کے پاور بٹن کو گراؤن سے شارڈ کرتے ہیں تو پی ایم آئی سی آن ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلے بیٹری کی ویلٹی چیک کرتا ہے اگر یہ 3.3 سے 4.2 کے درمیان ہو تو یہ اس سے اوکے لیتا ہے جس کے بعد یہ بیٹری کی باقی دو تاروں سے ٹمپریچر اور بیٹری انفرمیشن لیتا ہے سب کچھ اوکے ہونے پہ یہ اپنی ویلٹیجز بنانی شروع کر دیتا ہے جس سے تمام آئی سی آن ہو جاتے ہیں سب سے پہلے سی پی ایو ای ایم ایم سی سے بوٹ ڈیٹا کو لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پروسس کرنے کے بعد ریم پر رکھتا جاتا ہے تاکہ بعد میں اسے جلدی سے استعمال کر سکے جوں ہی بوٹ ڈیٹا لوڈ ہونا شروع ہوتا ہے آپ کو سکرین پر کمپنی کا لوگو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک بوٹ مکمل طور پر لوڈ نہیں ہو جاتا یہ تصویر بھی دراصل میمری میں موجود ہوتی ہے اسے اس وقت تک سکرین پر رکھا جاتا ہے جب تک بوٹ مکمل طور پر لوڈ نہیں ہو جاتا یوں ہی سی پی ایو سیم کارڈ سے رابطہ کر کے انفرمیشن لیتا ہے اور پھر یہ انفرمیشن نیٹ ورک آئی سی کو دیتا ہے نیٹ ورک آئی سی واپس سگنل آنے کی انفرمیشن سی پی ایو کو دیتا ہے تب سی پی ایو ڈسپیلے کی طرف سگنل آنے کا سمبل بھیج دیتا ہے جو کہ سکرین کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے جوں ہی بوٹ لوڈ ہو جاتا ہے موبائل فون ہوم سکرین پر آ کر رک جاتا ہے جوں ہی آپ موبائل فون کے ٹچ پر کلک کرتے ہیں تو پروسیسر اس ٹچ کی لیکیشن کی پہچان کرتا ہے اس ٹچ کے مطابق سکرین پر کونسی ایپ کا آئیکن بنتا ہے یہ سمجھتا ہے اور اس آئیکن والی ایپ کو ای ایم ایم سی سے رن کر دیتا ہے جوں ہی یہ ایپ رن ہوتی ہے تو وہ سکرین پر شو ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کیمرے سے رابطہ کر کے تصویری ڈیٹا بھی لیتی ہے جوں ہی آپ ٹچ پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایپ اس وقت کے تصویری ڈیٹے کو میمری میں مستقل طور پر محفوظ کر دیتی ہے دوستو اگرچہ ویڈیو لمبی تھی لیکن اس میں آپ کے بنیادی کنسرپس کو کلیر کرنے کی کوشش کی گئی امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ